بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچ، سبز دھنیا، ہلدی پاورڈر، نمک، بلیک پیپر، لال مرچ کا پاورڈر، اترکلیسٹر کا پیسٹ اور کچھ کھڑے مسالے کھڑے مسالے ہم اس لیے چاہیے کہ ہم مگز کو اچھا طریقے سے بوائل کریں گے اس میں اور اس کے بعد ہم اس کو اپکائیں گے اس سے پہلے ہم اس کو بہت یک تھنڈے پانی میں رکھیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کی ساری وینز جو ہیں اور اس کی جھلی جو ہے وہ بہت ایزی طریقے سے اتر جاتی ہے اس طرح سے ہم اس کو نہیں اتار سکتے تو اس کو ڈالیں گے پہلے ہم پانچ سے سات منٹ کے لیے بہت ہی تھنڈے پانی میں تو یہ یہاں پہ میں نے ایک برتن لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں مگز کو ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی فریزر کا بہت زیادہ تھنڈا پانی اور اس کو میں ڈپ کر دوں گی اور اس کو دو سے تین منٹ رکھنے کے بعد ہم اس کی ہاتھوں سے اچھے طریقے سے ہم اس کے ساری جھلی صاف کر دیں گے تو اس طرح سے اس کو کور کر دیا ہے تو یہاں پہ میں نے بہت اچھے طریقے سے مگز کو صاف کر کے چولے پہ رکھ دیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی کھڑے مسالے دیز پتہ ہے میرے پاس اور کالی مرچ ہے ثابوت اور زیرہ اور سونف اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں ڈال دوں گی میں ہلدی پورڈر ایک ٹی سپون ہلدی پورڈر اور تھوڑا سا اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے ہلا کے مکس کریں اس میں چمچہ ہم نے نہیں چلانا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ایسے ہی مکس کرنا تاکہ مسالے اچھے طریقے سے پورے کور ہو جائیں تو اس طرح سے دیکھیں اس کو بوائل آ رہے ہیں اس کو چھے سے پانچ منٹ ہم اس کو بوائل کریں گے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کتنی جھاگ آئی ہے اور اس کا سارا جو ہے گندہ پانڑی اور جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اس طرح سے ہم نکال دیں گے چمچ کی مدد سے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم ساپ کریں اس کو بوائل ہونے دے گے تو دوسری سائٹ میں ہم بناتے ہیں مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے پہ کڑائی کو میں نے رکھ لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے پانچ سے چھے ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے کوکنگ آئل اور اس کے گھرم ہوتے میں اس میں ڈال دوں گی پیاز جو کہ میں نے بہت باریک کٹ لیا ہے اس طرح سے تو ہم نے اس کا کلر نہیں آنے دینا صرف اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سوفٹ کر رہا ہے اس طرح سے ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کا کچھا پان ختم ہو جائے اس طریقے سے ہم اس کو فرائی کریں گے پیاز کو اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دوں گی اترک لہسن کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اس طرح سے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ٹوماٹر ایک ٹوماٹر تھا میرے پاس جس کو میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اور ہم اس کو سوفٹ ہونے تک پکائیں گے تاکہ ٹوماٹروں کا پانش ہے وہ اچھے طریقے سے خوش ہو جائے ہم اس کو اتنا بھونیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم چمچ ہلاتے ہیں اس کو کور نہیں کرنا اس کو ہم ایسے ہی بھونیں گے دیکھیں اس کا پانی جو ہے تقریباً خوشک ہونے والا ہے اس طرح سے دیکھیں پانی خوشک ہو چکا اور اس میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون پانی کیونکہ اس میں ڈال لے ہیں پاورڈر مسالے پانی اس ڈالا تاکہ وہ مسالے ہمارے جلے نہ اس طرح سے ہم اچھے تک اسے مکس کر لیا اب اس میں ڈال دوں گی لال مرچ کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون کوارٹر ٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی ہلوی پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈال دوں گی نمک نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا کچھ نہ کچھ لیور تو ہوگا اس کا اس نے نمک ہم نے تھوڑا سا کم ڈالا ہے تو ان مسالوں کو اچھے طریقے سے بھونڈنا ہے کیونکہ ہمارا جو مگس ہے وہ ہمارا پک چکا ہے تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مسالے کو پورا پورا مکمل طور پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اس طرح سے بہت اچھے طریقے سے اور ایک سبز مرچ میں اس میں کٹ کے ڈال دی ہے اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے تو آپ نے اس سید پہ مگس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے دیکھیں تو یہاں پہ ہم مگس کو چھوڑی کی مدد سے کٹ لیتے ہیں پانی میں نے اس کا سارا نکال دیا تھا اور اس کو پلیٹ میں رکھ لیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم چھوڑی کی مدد سے کٹ لیں گے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس ہم نے کر لیا ہے چھوڑی کے ساتھ اس طرح سے تو آپ اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس مکس کریں گے اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پورے مسالے میں اس کو مکس کریں گے مگس کو اس طرح سے آنچ ہم نے اس کی ہلکی نہیں رکھنی اس طرح سے تو بھئی پیس یا نہیں ہی اس طرح سے اگر آپ کو کوئی پیس بڑھا ہے تو آپ چھ مچ کی مدد سے اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں چھوڑی 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 پھر ہم نے اس کو فائی کرنا ہے اتنا ہم نے اس کو فائی کرنا ہے کہ اس کے اندر پانی ہے وہ پیلکو ڈرائ ہو جائے اس طرح سے ہم نے اس کو تیز آنچ پہ پکانا ہے اس طرح سے ہم پیو چھوڑی چھوڑی پھر ہلائیں گے اس میں اس کو کور تو بالکل نہیں کرنا ہم نے صرف اس کو اسی طرح سے پکانا تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ٹرائی کیونکہ مسالہ بھی ہمارا پک چکا ہے مغز بھی ہمارا اور ریڈی پکا ہوا ہے اور اس نے اس میں ڈال دیا ہے بلیک پیپر ایک ٹی سپون اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی جو ہے تقریباً ٹرائی ہونے کے قریب ہے اس طرح سے ہم چمچ لاتے ہیں بھی اس کو پکائیں گے اسی طرح سے تو یہ بہت لذیذ بنتا ہے آپ نے اسی ایڈ پی سے ضرور ٹرائی کرنا ہے میری ریسپی کو دیکھیں اس کا پانی تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر کتنا خوبصورتا ہے یہ بہت لذیذ بنتا ہے اس طرح سے اور ہم اس میں لازوں گی سبز دھنیا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس لفنے کے اس میں چمچ لاتے ہیں میں اس کو پکائیں گے یہ تقریباً پک چکا ہے تو چلتے ہیں اب ہم اس کے فائنل لک کی طرف آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کر رہی ہے چلتے ہیں اس کے فائنل لک کی طرف تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو مغز ہے بن کے بالکل تیار ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے فیملی اور فرید کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا تو نیکسٹ ریسپی کے تک کیلئے اجازت دیجئے دباہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ